ایک یہ اوپسن میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو میری نظر میں کٹنگ ایچ ٹیکٹیکل لیول پہ بہت ہی ماہر رہا ہے اور میرے کو کوئی اس میں چیزک نہیں ہے کہتے ہوئے جو اس کتاب میں چیپٹرز ہیں اور جو اس کے اندر مدعیں اٹھائے گئے ہیں وہ ہر ایک walk of life کے لیے بہت ہی pertinent اور مہد پونت ثابت ہوں گے یادہ تر دیش میں بھی نہیں معلوم ہے لیکن I want to tell you he was singularly responsible if I have to name one leader who was responsible it was Mahinder Puri to get us the victory in Kargil is the training in NDA and other academies now become outdated or should we modernize it and he has got some special prices for people like students for students, college students aspirants to read about the military even young officers they can use that to get it so friends کیا حال ہے دوستو آج بہت خاص دن ہے خاص دن اس لئے کی پہلی بات جن لے کے سنگھ میرے گھر پہ آئے میں میرے study میں آئے میں اور دوسری خاص بات یہ ہے کی میں سیو تھا اور سر جیو سی تھے and modern military leaders کے اندر if I count he is one of the persons he has mentored me اور میں ان کا بہت ایڈمائرہ نہ ہوں his author ہے بہت great personality ہے اس کے لئے he is a big cyclist سائکل پولو کے چیمپین اس عمر میں بھی اچھے والے نوجوانوں کو آرہ دیں گے he is a horse rider تو ایک جو کیولری میں آمڈکور کے ایک بہترین آف سر میں جتنی چیزیں ساری کی ساری جل ایکے میں ہیں سر ویلکم what a pleasure to see you سر سب سے پہلے تو سر about this book Men of Steel یہ نام کیسے آپ نے سلٹ کیا سر سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یش مور صاحب کی بلند آواز سن کے مزہ آگیا بہت ٹائم ہو گیا تھا اور شروع کروں گا میں کتاب سے نہیں شروع کروں گا میں ہماری ریلیشنشپ سے بکوز وہ سب سے وہ اس کتاب کی بنیاد بنی ہے میں جیو سی تا جہاں سی میں white tiger division اور یش مور میرے point سیو تھے سب سے ہونہار سب سے forceful سب سے brave سیو تھے اور یہ ایک unit command کرتے تھے جو میری نظر میں ہماری فوج کی بہترین unit میں سے ایک ہے one guards میں 7th cavalry سے ہوں اور بہت ہی ہمارے operational discussions operational activities اور اتنا مجھے یاد ہے کہ کئی بار تو یہ بھول جاتے تھے کہ جیو سی کون ہے اور سیو کون ہے مطلب اس کے اصولوں پہ بات ہوتی تھی اور اس کے بات میں نے ان کو بہت follow کیا ہے آپس کے touch میں بھی رہے اور ان کے جو retirement سے پہلے ایک tenure تھا لدھاک میں اس میں بہت کام کیا اور میں گیا تھا میرا لڑکا ایک پی چڑھ رہا تھا تو میں بھی گیا تھا اب آتا ہوں میں اس کتاب کی طرف تو دیکھئے فوج کے اندر جو بھی ہے اس کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں سب سے پہلے تو میں مانوں گا character اور integrity اس کے بینا فوج میں آپ کی جگہ نہیں ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اب گلتی ہو جاتی ہے کچھ سے کہیں نہ کہیں برد جالتر فوج میں جو leaders ہیں ہماری کوشش رہتی ہے کہ character پہ اور integrity پہ ہم بلکل hundred on hundred ہیں دوسرا ہے کہ آپ کے profession کے بارے میں tactics جو نیچے کے level پہ operational art جیسے آپ اوپر جاتے ہیں بڑی بڑی formations کمانڈ کرتے ہیں اور پھر top level پہ strategy یہ تین چیز ہیں لیکن میرا ماننا ہے یہ دونوں بنیادی چیزیں وفل ہو جائیں گی اگر آپ میں leadership trade نہیں تو میرا ماننا ہے کہ leadership ایک ایسی چیز ہے فوج کے اندر پیسے leadership ہر life کے پہلو میں موجود ہے ہر جگہ leader ہے چاہے student دیکھ لو college دیکھ لو politics دیکھ لو business دیکھ لو گھر میں دیکھ لو ہاں عمومن طور پہ بی بی جو ہوتی ہے وہ leadership لے لیتی ہے گھر میں اور ہم لوگ کو چھوڑ دیتی ہیں باہر کی leadership کے لیے 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 اہم مدہ ہے فوجیوں کے لیے اور مجھے یاد ہے میری بڑی دلچسپی رہی تینوں character تو یس ساب بتائیں انٹیگریٹی کے بارے میں لیکن military strategy میں operational art میں میں شاید ایک بہت کم officer ہے ایک سال میں نے رشا میں training لی اور اس کے بعد ایک سال UK میں height of cold war جب cold war چرم سیما پہ تھی تب اس کی سار میں بتا دوں کہ سار staff college camberley ہے اور انڈین آرمی سے ہر سال ایک officer کا competitive exam کے through selection ہوتا ہے اور یہ ساری عمر ساری service میں اس کے بعد بھی staff college camberley جو ہے ایک بہت گرو کی بات ہوتی ہے officer کے لئے اس کی unit کے لئے بھی سار نے رشا میں بھی کورس کیا ہو ہے اور staff college camberley کے بھی گریجویٹ تو اب مجھے ایک احساس تھا through service اور retirement کے بات بھی کہ leadership اتنا important subject ہوتے ہوئے بھی we don't have adequate Indian books on the subject we all have grown up ہم سب بڑے ہوئے ہیں western leadership کتاب پڑھ کے world war 2 کی لیکن اپنے جو military leaders رہے ہیں جو military leadership کی خصوصیت ہے Indian condition میں اس پہ کوئی کتاب نہیں تو retirement کے بعد جب ہم گڑگاؤں میں ایک بار یش مور سے ملاقات ہوئی center for land warfare studies پہ اور ویسے بھی touch میں رہتے ہیں تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک یہ option میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو میری نظر میں کٹنگ ایچ ٹیکٹیکل لیول پہ بہت ہی ماہر رہا ہے اور میرے کو کوئی اس میں چیزک نہیں ہے کہتے ہوئے کہ اس ایک ٹیکٹیکل کمانڈر جو میں رہا میں رہا میں گراجویٹ پہ ایک لیول بہت ٹیکٹیکل جو کمانڈ تھی وہ میرے نیچے تھی سو آئی سو ہم خود لیٹ کرتا تھا خود جوش آپ دیکھیں کتنا جوش ہے بندے میں تو اور میرا تجربہ ٹیکٹیکل لیول کے بات اوپر کے لیول پہ کافی رہا ہے آپ پہ پہ اور سٹریجی پہ میں کافی کام کیا ہے انڈیان آرمی سر نے سٹرائک کور کمانڈ کیا پہلی بات آمار ڈیویزن کمانڈ کرنا آمار ڈیویزن دیش کا جو ہے جو نینائک پنچ جس کو کہتے ہیں اس کو کمانڈ کیا اور سدن آمی کو ہم کہتے ہیں ہمارے دیش کی سدن کمانڈ جیو ڈکڑے میں کس دن کمانڈ کمانڈ رہا تو اس لئے سر لیفٹن گوورنر ہے وہ بھی ایک سٹیٹی جی کے ریا ہے بہت اس پہ کسی اور دن سب میں آپ سے جرور بات کروں اور پر پوڈوچری میں بھی آپ لیفٹن گوورن اور ایک دن بات کریں گے کہ یہ دونوں یوٹیز میں کیا فرق ہے ایک دلی موڈل پہ ہے ایک ٹوٹلی ڈیفرن موڈل پہ ہے وہ کسی اور دن تو اس دن میں نے جنرل یش سے کہا کہ اگر ہم دونوں کمبائن کر کے کوشش کریں ایک ملٹری لیڈرشپ کے اوپر کتاب لکھیں اور اس پہ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کی کہ اس کا فوکس کیا رہے گا کھالی ملٹری کے لئے رہے گی یا بھار کے لوگوں کے لئے بھی رہے گی کیا فوکس رہے گا تو کافی ڈسکشن ہوئے ہے ہمارے اور فائنل ہمارا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی کتاب ہے لیڈرشپ کے اوپر تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ملٹری کے اوپر فوکس ہو حالانکہ جو اس کتاب میں چیپٹرز ہیں اور جو اس کے اندر مددے اٹھائے گئے ہیں وہ ہر ایک واک آف لائف کے لئے بہت ہی پرٹیننٹ اور مہت پون ثابت ہوں گے اسی لئے ہم نے کورپریٹ پہ بھی ایک چیپٹر ہے اور اگر آپ دھیان ہو سر ہم نے 62 65 71 موڈل لیڈرشپ سٹیجک لیڈرشپ کٹنگ ایج لیڈرشپ بہت ہی کارگیل بار کے اوپر جن مہندر پوری سے ایک آٹیکل لکھا اب آپ دیکھو اس سب سے پہلے انہوں نے پوچھا اس کا نام کیسے پڑا من آف سٹیل تو میرے دماغ میں میں نے یاش سب سے ڈسکس کیا we ڈسکس you know a title was in my mind for quite some time من آف سٹیل not straws in the wind مطلب تنکے کی طرح نہیں اڑڑنے والے نہیں اور پھر اس کو ہم لوگوں نے سجاد دیا کہ آپ اس کو gender neutral کری ہے آپ من کیوں بول رہے لیکن فائنل ہم نے کہ ایتھوس تو ملٹری لیڈرشپ کیا ہے چاہے من ہو چاہے ومن ہو تو وہ ہمارا فوکس نہیں تھا فوکس تھا لیڈرشپ and then we came on this title men of steel اور جنر یہ suggested hashtag military leadership for india that how we came and then we decided that while two of us have adequate amount of knowledge which we can share but it will be only fair if we involve those who have specialized on specific subjects and hence you will see we came to about 15 chapters three of them i have contributed two who yashas contributed and we got some of the outstanding officers not just best military minds today sir you know we have got who have written chapters to a variety of this book and my can this is not only the best minds people with great conviction yes who what they say are very conviction and they have seen service me and as he has told that focus on three levels of course slightly larger focus at the higher level but on the level I will tell you battle they command the formations and he has been commander higher command wing so with a good sort of outlook on how to groom operation leaders then as Yash was he suggested in fact that we could bring in two three chapters of military history of Indian military history تو اس کے دو پہلو Yash تم کو یاد ہوگا ہم نے پہلا پہلو لیا The Failure of Command تو 62 اس میں کوئی شرم نہیں ہے بہت بڑا failure تھا ہر level پہ تھا لیکن military command level اور آج تک ہم لوگ اس چیز کو بھولا نہیں پائیں اس کے علاوہ 65 میں improvement ہوا تو ان دونوں چیپٹرز کے لیے شیف کنال ورمہ ہے اور دونوں کتاب اس نے لکھی ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے لکھا پھر ایک سبرمنیم ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی فائیو میں نوٹ سچ گوڈ لیڈرشپ ہاو وی گریجویٹڈ ٹو دہ فائنسٹ لیڈرشپ اگزامپل جو آجا ہم بات کرتے ہیں سیڈیس ہونا چیئے سیونٹیون میں پھر بی بیور اتنے اچھے سی تینوں سے مطلب بلجل کے کام کے اور دین وی پٹ اپ سب بڑی ہوم بی آل ایڈمائر ان کی بہت ہماری عزت کرتے ہیں جرل مہندرپوری بہت ہی سائلنٹ آفسر ہے اپنا ڈنورا نہیں پیٹتے جادہ تر دیش میں بھی نہیں معلوم لیکن I want to tell you he was singularly responsible. If I have to name one leader who was responsible it was Mahindar Puri to get us the victory in Kargil وہ جیوسی تھے 8 Mountain Dew اور میرے چینل میں ان کا انٹریو آپ دیکھنا میں لنک شیئر کروں گا I have interviewed him کچھ دن پہلے and انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر لیکن پھر بھی ان سے تھوڑا سا it appeared funny کہ جس جو عدمی موقع پہ تھا پھر بھی as editors we kept arguing with him کہ سر اس میں یہ چیز آپ نے نہیں لگا اور یہ چیز ایسی چیزیں جس سے لوگ لیسنز لے سکھیں کیا ڈیفکلٹی تھی ان کو you know not only the lessons but there are two contradicting things working from hope of success or from fear of failure now this is a dilemma which he brings out کہ جب آپ attack کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو پورے جوش سے جاتے ہیں لیکن پیچھے دماغ میں ایک چیز گھومتی ہے کیا ہم اگر سفل نہیں ہوئے تو اس کا کیا اثر پڑے گا تو یہ لڑای سا دیش کے ڈرائی روم میں گئی تھے یہ پہلا وار تھا جو کی تیلیوائز وار تھا بیانگ میڈیا تو پورا دیش اس میں ایک چیز وہ بھی ہے سر کی جہاں سینک لڑ رہے تھے سر ان کو ایک تھا کی پورا دیش ان کے ساتھ ابسلوٹی یہ چیز اس کا مطلب ہے تو اس نے اس نے بیانگ میڈیا یاش اس نے بڑا پہ بیانگ میڈیا بیانگ میڈیا وہ ملیٹری آف کورس اس دیش پرانگ دیش پیپل ہو ڈیلیور برد اگر نیش نیش افرٹ نہیں ہوگا تو ہمیشہ کمی رہ گائے پھر ہم نے تین چیپٹر تین چار چیپٹر لیے ہیں دو یاش نے cover کیا ہے on the important role of junior leadership and commanding officers in my view یاش you can speak more کوئی بھی order ہو in the armed forces to be executed finally چیپ سے آئے چیپ سے آمی کمانڈر سے آئے چیپ کور کمانڈر سے جیو سی سے finally it lands in the lap of a CEO and CEO has to execute that order under his own name he can't say کہ اس نے بولا ہے he کہہ بھی نہیں سکتا میں نہیں کرتا ہمارے اتھاؤز ایسے اگر مل گیا especially operational اس نے طریقہ ڈھونڈ ڈھونڈا اپنے جوانوں کو مل اگر کوئی دکت ہوگی تو اپنے کمانڈر سے بات کر سکتے اس کے اندر سو ثری چیپٹر دو ہی کنٹریبیوٹڈ اور ایک چیپٹر ہے on ٹرسٹ اینڈ اونرشپ یہ بہت ہی میجر جو کوئلٹیز ہیں آدمی کے اندر ٹرسٹ ایک دوسرے پہ ہمیشہ بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ آگے دشمن کے علاقے میں ہیں اور ریپورٹ بھیستے ہیں تو سینئر آفسر کبھی اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرے گا اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کام نہیں کرے سر جب آپ بات کرتے ہیں ڈائیکٹیو سٹائل آف کمانڈ کی ہم کہتے دیں پہلا کارنر سٹون میچول ٹرسٹ اینڈ فیت اس کے بینا چلی نہیں سکتا دوسرا ہے اونرشپ مطلب یہ جو آپ نے ٹاسک کرنا ہے جو آپ نے آپ کرنا ہے اس کی اونرشپ ٹاپ لیڈر سے جونیر موس جوان تک ہونی چاہیے اس کو لگنا چاہیے یہ میرا کام ہے اس کو کر کے رہوں گا تو تین ایک جنرل انیل سینگر ہیں گارڈ سر سر رائٹر ہے کتابیں لکھیں تو ان کو ہم لوگوں نے کہا and very positive he came out then we have some special chapters ایک جنرل عطا حسن سب لوگ جانتے ہوں گے انہوں نے گرومنگ کے اوپر لکھنگ اور بہت آفیسر کو جب جنیر کمان ہم سب لوگوں نے کیا ہے لیکن انفرچنی لی آمی ات سب سب جنرل اللpflicht علیاء جنرل علیاء وی لگو جنرل وی جنرل خريخ جنرل لham وی سب رو جنرل ان of excellence in clause on professional military education. کہ ہماری جو training ہے. Is it sufficient or there needs to be changed? So he has given a glimpse. And he's also a thinking general. Thinking general. Strike core command. Strike core command کیا. DG mechanized forces رہے sir. اور بہت دور کی سوچتے تھے. جب چینہ کا بھی ہم بات کریں light tank کی. میں ہم کے ساتھ کام کر رہا تھا. ہم نے یہ بات 2016 17 میں اٹھائی. کی light tanks ہارے چھے ہمارے پاس. اچھا ایک بڑا interesting chapter ہے اس میں. And that is by general Asit Misdry. Now we have all served together. We have been colleagues in PP direct trade. And he was commandant NDA. And we wanted him because there is a lot of debate on this issue. Is the training in NDA and other academies now become outdated? Or should we modernize it in keeping with the modern requirement? so we asked him to write a chapter on this. And he is just the last commandant of NDA. Now when the chapter came to us let me share something in confidence that both of us found that the chapter was not meeting the critical requirement that we wanted him to write. So we got through to him again. He had settled in Ahmedabad. he was under COVID. And we told him that you have to be more frank and maybe slightly more brutal. So he has come up with a very balanced chapter. When we had to write about the last year, what the amount of times we have approached every author, our drafts, we have corrected them. And Sir has put in this book every chapter, his stamp is there. Because the idea was that he had to write about the literature. پھر دو دو چپٹرز ایک ہمارے آفسر ہے میک انفرنٹری کے دونوں ہم جامتے ہونے اچھے دوست ہیں کرنل اسم کمار he also was a graduate of camberley staff college top کیا تھا and was doing outstandingly well but after finishing his command he just decided to and become an entrepreneur and become an entrepreneur very successful so well he told me sir i want to do something different so today he runs a company called midcat and he has worked with mahindras he has tried his hand and he is a very very let's say clear headed clear headed and brilliant articulation so we asked him to contribute two chapters one i joined him in writing two of us combined to write as to why we are working on leadership in isolation between the uniform and the civil street you go to america europe the best leadership ideas actually emanate from the military and the civilians adopt it and vice versa so we have tried to explore how we can harmonize and then both sides can benefit from this harmonization and finally we asked him to also write a chapter for those army officers who are leaving the service and entering the civil world as to how they should approach the second carrier and using his own experience he has penned down a very comfortable chapter and yes the final chapter i must just take two minutes was the way forward ke how do we go forward as far as military leadership is concerned so i requested yes recommended also and i had read anil sangha he is a very clear headed very frank and has a great courage of conviction so i teamed up with him to look how the indian armed forces especially the indian army should look at leadership how to meet the challenges of the future and let me say it's it's a it's a frank chapter it hits out or it brings forth all the key issues now the challenge was how to be direct without being let's say too harsh too harsh on the armed forces because to start with all of us are convinced and we have stated so in the book that the indian armed forces are the most efficient professional upright force in this country yes but because we are and we are also the last resort of the nation yes and because we are so important to national security we do not have the luxury to sit back and say sab thik hai we have to continuously look at ourselves within keep evolving keep adapting right how to keep improving us so this chapter brings that out and i must say anil sanger came up with a number of ideas and while without touching the sense of those ideas i have toned down the language at some places and you will find that it has turned out to be a positive chapter i am sure people who matter when they read this will get some ideas of how to navigate the challenges of the future so to sum up if i want to say sir yeah yeah if you have a book and you have 10-15 pages then you will understand what to do there are chapters and you will have to read it and google search the author best part کہہ دے لیکن آپ کو اس author کے بارے آپ google search کروگے تو آپ realize ہوگا کہ یہ تو بہت ہی special لوگ ہیں جنہوں نے اور جن کا نام ہے فوج میں all of them are highly acclaimed military officers now just in my concluding remarks i'll just say that we have discussed this we thank director clause and yash has discussed at length with the publisher to arrive at a reasonable cost of this book so that individual officers the let's say profits from this book will not come to us they will go to clause ours has been a labor of love to give back to the army and he has got some special prices for people like students college students aspirants to read about the military even young officers they can use that to get it below 500 yes but let me end this kitab forward forward hum name a com a thinking general general raj shukla who retired as the army training commander so we asked him to write and I am quoting from the forward verbatum what he has written he says in his forward military leadership has many use but in the ultimate sense it is about a common sense ardi wisdom a strong moral fiber and trust and ownership then he goes on to say it has been rightly observed in an atmosphere of trust even silence is understood when mistrust prevails every word gets misunderstood and sir we must thank general huda ds huda highly respected army commander northern command and maruf raza who have read them in a script and they have very positively commented on the book so book available but but my can tell him to follow them to share them and you will get it cheaper than what amazon or flip card so that is a special one and jana but enjoy working with you sir on this book really yes and our professional experience has been together i think kisi or din or din kya 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 challenges hain kya unit say my regiment 7th cap in his case one guard we were lucky to come to Sajj Ghout units thank you another time thank you very much please share this and get hold of this book and give me the feedback thank you